بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے چودہ سے پندرہ عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں اُبال لیں اور اس کے بعد اس برطن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھانپ لیں ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور حلدی کا لیپ لگا کر سو جاؤ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اور نہار مو سیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں ناظرین خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ ریزہ کی تنگی کی علامت ہے کمر کا درد ہو تو سانف کے چاندانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا کھانے کے فوری بار نہانے کے لیے مت جاؤ کھانا کھا کر فوری چلنا شروع کرو بتخ کے انڈے کھاؤ کوتے با بڑھاتے ہیں سو سال تک جوانی برقرار رکھنی ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جنور کا کھاؤ کھانے کے اوپر سے پانی کبھی مت پیو اور جب تک حضم نہ ہو جائے جاگتے رہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ چوست اور بہتر رہے تو نیند ضرور پوری کرو اپنے دل کو تاندرست اور توانہ رکھنا ہے تو گھی کی بجائے آئل استعمال کیا کریں سخت گرمی میں گوشت کے زیادہ استعمال سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے نہار مو اخروٹ کھایا جائے تو کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے کیلے کا رس صبح نہار مو شہد کے ساتھ پینے سے شگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے الہ بخارہ کھانا چاہیے اور روزانہ صبح چار بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے خجور کھا کر دودھ پی لو دماغ ترو تازہ رہے گا خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قدمیں اضافہ ہوتا ہے جھوڑیوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائکہ لیپ کر لیں چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا ناظرین جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لحسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے کچھی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں مٹاپا نہیں ہونے دیتی اور میدہ ہمیشہ ٹھیک رکھتی ہیں ناظرین چہرے پر کیل محاسے اور دانے ہوں تو راغنے زتون اور قدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگا لو کیل محاسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا پیاس کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ایک چھوٹ کی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولو ناظرین کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال سہت مند اور کالے ہو جاتے ہیں کالے بھونے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے ساڑے گیڑے مر جاتے ہیں دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے اور لاؤں کا دانا موں میں رکھ لینے سے مسوروں کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ناظرین دہی میں انڈا شامل کر کے لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پی لے آبے زمزم غور سے دیکھو گے نظر تیز ہوگی کولڈرنگ کا استعمال کرنے سے شگر کی بیماری جلدی گیر لیتی ہے ناظرین وزن کم کرنے کے لیے ابلہ انڈا کھائیں جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو ناظرین بھنڈی کی جل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے اگر آپ صبح کو ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے ملٹھی کو پانچ منٹ تک چوسہ جائے تو گلہ بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالو اور یہ اگر رنگ چھوڑ دے تو مرچ میں ملاوٹ ہے اگر پانی کا رنگ ویسے کا ویسا ہی رہے تو جان جاؤ یہ اصل مرچ کی نشانی ہے ناظرین امرود کے بیچ کھاؤ چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا انار کے دانوں کا جوس بنا کر پی لو چہرے کا رنگ انار جیسا لال ہو جائے گا محترم ناظرین آج کا نسخہ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو دن میں کسی وقت ایک پاؤ دودھ میں دس کترے روگنہ بادام کے ملا کر حسب زائقہ چینی ملا لیں کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے پیلی اور ہڑی شملہ مرچ جوریوں کو ختم کرنے میں مددگار ہے کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے سر میں جوہیں زیادہ ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مل دیں جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو دروش شریف کا ورد کر کے اسے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے ناظرین جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو موں میں چھوٹی علیچی رکھ لو نیند سکون کی آئے گی اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے ناظرین کچھی گاجہ چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوگا اور گاجہ دل کے دورے سے بچاتی ہے چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو چکر آنا رکھ جائیں گے دودھ میں جلیبی بھیگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورکیسٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں جڑوا بچے پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کرو ناظرین انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے ناظرین انگوٹھے پر کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئیں اس سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیمون چاٹ لیا کریں تھوڑی سی ادرک موں میں ڈال کر چبالی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلہ خراب ہو تو گلہ کھل جاتا ہے دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے ناظرین انگوٹھے پر کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئیں اس سے بدترین قسم کا حیزہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیمون چاٹ لیا کریں ناظرین تھوڑی سی ادرک موں میں ڈال کر چبالی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلہ خراب ہو تو گلہ کھل جاتا ہے کچھا گلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی بیٹھے بیٹھے ہاتھیاں پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل سہت مند رہتا ہے اور جن لوگوں پر مٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دارچینی ملا کر کھا لیں اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے کلانجی کے باریک کالے دانیں وزن کم کرنے میں بے حدد مدد دیتے ہیں اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد ایک چھٹکی سونف کھا لو کھانا بھی جلدی حضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا ناظرین چکندر کے پتوں کو اُبال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خوشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے محصید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ